اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو بیک می یوٹیوب چینل آمر ساون آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک بیک لیٹ تیار کریں گے جس میں میں نے نیون لیٹ کو اجیسٹ کیا ہے اور اس کے اندر ہم نے فوٹو بھی لگائی ہے یہ نیون لیٹ میں لگا رہا ہوں اور یہ دیکھیں گے اس کے اندر میں نے فوٹو کو اجیسٹ کیا ہے تو جس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کا پورا طریقہ بہت سارے دوستوں نے اسے پوچھ رہے تھے کہ یہ لیٹ کس طرح سے تیار ہوتی ہے تو میں نے اس کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا میں نے کہا چلو جن دوستوں کو نہیں سمجھا رہی وہ بھی دیکھ کے اسے فائدہ اٹھائیں تو اس کے اندر میں نیون لیٹ فٹ کیا ہے اور جس طرح میں نے اس میں شیشے کو اجیسٹ کیا ہے اور فوٹو کو اجیسٹ کیا ہے پوری ڈیٹیئر کے ساتھ ویڈیو میں نے بنائی ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو میں نیو لائٹ لے رہا ہوں اگر آپ کے پاس نیو آئے تو بھی ٹھیک ہے نہیں تو پرانے بھی جل جائے گی اس کے پیچھے سے میں یہ اس نیٹو کھول کے میں کور کو آزاد کر لوں گا جو ہمارا فرانٹ شیشہ ہے نا جس کو ہم بیک لائٹ شیشہ کور کہتے ہیں وہ میں آزاد کر لوں گا یہ میں نے آزاد کیا ہے اب ہم اس کو لیزر کٹنگ سی او ٹو مشین سے کٹنگ کریں گے جس بھائی کے پاس لیزر کٹنگ سی او ٹو مشین ہے وہ تو ایزیلی اس کو کٹ کر سکتا ہے نہیں ہے جس کے پاس تو وہ ہینڈل والی آری سے بھی اس کو کٹ کر سکتا ہے میرے پاس یہ فور سائز کی مشین ہے میں اس کا یہ ٹریو اٹھا لوں گا اور ای فور سائز کی مشین میں نیچے جگہ بنی ہوتی ہے ڈیک لائٹ کٹنگ کے لیے یا کوئی بھی کسی بھی چیز انگریونگ کے لیے میں اس کو اس کے نیچے راک کے لیزر کے ساتھ آج شاید کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ صحیح ضروری ہے میں ایک ریلی کے پاس لے کے اس کے نیچے رکھوں گا توانکہ یہ مکمل آج شاید ہو جائے نہیں ہو رہی ہے پھر بھی تمہیں ایک پیس اور راکھ دیتا ہوں نیچے ابھی بھی صحیح ضروری ہے یہ دیکھ لیں آپ ایک پیس اور راکھ دیتا ہوں آپ بھی کوئی پیس رکھ لیں کوئی بھی چیز نیچے رکھ لیں تاکہ اس کی اجسٹمنٹ اور لائنمنٹ برابر رے لیزر مکمل طور پر ورک کر سکے اب ہم چلتے ہیں اپنے ڈیکسٹرہ پہ میں نے فائل تیار کی ہوئی ہے تو میں یہاں سے ایک کو لے کے اپنے لیزر کے ساتھ کٹ کر لوں گا ایک بات کا خیار رکھیں اگر ایک بار سے کٹ نہیں ہو رہی ہے لیزر کے ساتھ تو آپ اس کو دو سے تین بار کٹ کر سکتے ہیں وہیں پہ رکھ کر تو میں ایک کمانڈ دے کے اس کو کٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے بھی دو سے تین بار کٹ کیا تو اس کے بعد جا کے ششہ کٹ ہو گیا ہے تو یہ ہم نے کٹنگ دو سے تین بار کر لینا ہے اگر تو ایک بار ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اب دو تین بار کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں فائنلی ہماری کٹنگ ہو گئی ہے اگر پھر بھی کسی بھائی کو سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ کمیٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے کسی بارے میں ویڈیو بنوانی ہے تو میں بنا کے بھیج دوں گا اب ہم نے ایک ریلک شیٹ کے اوپر ہم نے ششہ کو کٹ کرنا ہے جو میں تین ایم کی ریلک شیٹ کو یوز کرتا ہوں تو یہ میں نے فائل بنایئے پہلے سے تو میں یہاں پہ ایک ریلک کو رکھے ہم نے دو پیس کٹ کر لینا ہے ایک جس کے اوپر ہم نے فوٹو کو پیسٹ کرنا ہے اور دوسری جو ہمارا فرنٹ ششہ جو میرر ہے وہ نظر آئے گا تو فوٹو کو ہم نے اس کے پیچھے ایجیسٹ کرنا ہے تو ویڈیو کو آپ دیکھتے رہی ہیں اور پھر آپ خود تیار کر سکتے ہیں تو میں یہ ایک ریلک کی تین ایم کی شیشہ جو کیلئر شیٹ اس کو کہتے ہیں وہ آئیے میں اس کو کٹ کر لیتا ہوں تو یہ میں نے دو پیس کو کٹ کرنا ہے میں اس کو کٹ کر لیتا ہوں تو فائنلی میں نے کٹ کر لیا ہے یہ ہم نے دو پیس بنانے یہ بات یاد رکھنا ہم نے ایک ہی سائز کے دو پیس بنانے یا ایک سائز کو بڑا رکھ لیں کوئی ایشو نہیں ہوتا چھوٹا رکھیں یا بڑا دیکھیں ہونے برابر چاہیے زیادہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے ہم نے جو اپنے بیک لائٹ کا کور کٹ کیا تھا اس کے اوپر ہم نے بلیک پیپر کو پیسٹ کرنا ہے تو میں یہ اس کے اوپر بلیک پیپر پیسٹ کر لوں گا جو بھی بھائی ڈیکوریشن کا کام کرتے ہیں وہ تو ایزیلی اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں ہیٹ گن کی مدد سے بلیک کرنے سے یہ ہوگا کہ ہماری جو لک ہے وہ زیادہ پیاری لگے گی تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو بھی آپ تک میں پہنچا سکوں آپ ویڈیو کو دیکھتے تو ضرور ہیں لائک نہیں کرتے ہیں تو پھر بندہ متنفر ہو جاتا ہے کہ ویڈیو نہیں بناتا ہوں میں یہ بھی بہت سارے بھائیوں نے کمنٹس کیے مجھے اور کال کی کہ ہمارے لئے یہ ویڈیو بناتے ہیں ہمیں بھی طریقے کا پتہ لگ جائے تو میں نے ویڈیو بنایا ہے ورنہ آپ لوگ بلکل سپورٹ نہیں کرتے ہیں پھر وہ دے لی نہیں آتا بندے کو ویڈیو بنانے کا ویڈیو بنانے پر بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ سپیشل میں ویڈیو بنا رہا ہوں اب ہم نے یہ نیون لائٹ لینی ہے نیون لائٹ مارکٹ سے ایزیلی مل جاتی ہے تو آپ یہاں پہ اس کو اپنے پوائنٹس اجیسٹ کر سکتے ہیں پلاس مائنس کا اس کے اوپر نشان لگا ہوتا ہے تو آپ ایزیلی اس کو جائنٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پلاس مائنس کا نشان اس کے اوپر دیا ہوتا ہے تو یہ کٹر کے ساتھ آپ تھوڑی سی جگہ خالی کر لیں اور اس کے ساتھ اپنی جو تار ہے وہ آپ جیسٹ کر لیں تو یہ کٹر کے ساتھ جگہ میں حالی کر رہا ہوں باقی پوائنٹ لگانے کا طریقہ تو سب بھائیوں کو پتا ہی ہوگا تو ہم نے اس طرح سے پوائنٹ کو لگا لینا ہے تو اب ہم نے نیون کو کس طرح سے پیش کرنا ہے یہ الفی کی مدد سے الفی لگاتا ہوں میں اپنی نیون لائٹ کے اوپر تانک کے یہ جو میرا بیک لائٹ کور ہے اس کے اوپر جیسٹ ہو جائے اور یہ خراب نہ ہو بعد میں اترے نہ جگہ اپنی کنا چھوڑے تو اس طرح سے میں الفی لگا کے اپنے بیک لائٹ کور کے اوپر اس کو پیش کروں گا ویڈیو کو ضرور لائک یا کریں اور چینل کو سپورٹ کریں مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے آنگا انشاءاللہ جو بھی چیز مارکیٹ میں نئی تیار ہوتی ہے اس کی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سی او ٹو لیزر کٹنگ مشین کے بارے میں اگر کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں میں اپنے چینل پر کریلک کے کیچین فوٹو کے کیچین بھی بنا کے دکھاتا رہتا ہوں تو وہ ویڈیو بھی اگر نہیں دیکھیں آپ بھائیوں نے تو وہ بھی جا کے دیکھ لیں تو یہ ہم نے الفی کی مدد سے اس کو اپنے اجیسٹمنٹ کرنا ہے اس کے اجیسٹنگ اچھی ہوگی تو پانی سے بات چاہ گی پانی اس میں داخل نہیں ہوگا اور یہ خراب نہیں ہوگی آپ ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ الفی لگاتے جائیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے لگا لیا ہے یہ اس کی لائٹ ہے پائنٹ ہم نے اچھی طرح سیجیسٹ کر لیا تھے اور اب ہمیں اپنے پرنٹر سے یہ میرے پاس L805 پرنٹر ہے تو اس میں اپنے فوٹو کو نکال لیتا ہوں جو ہم نے فوٹو پیسٹ کرنا ہے تو یہ میں نے فوٹو کو نکال لیا ہے یہ جو میرے پاس شیٹ ہے یہ موبائل کے بیک کور کے اوپر جو فوٹو لگانے کے لیے شیٹ استعمال ہوتی ہے میں وہ شیٹ استعمال کر رہا ہوں میٹ شیٹ اس کے اوپر ہم لیمینیشن کریں گے تاکہ یہ خراب نہ ہو تو ہم اس کے اوپر لیمینیشن کر لیتے ہیں یہ میں لیمینیشن کر رہا ہوں اس کے اوپر اچھا طریقے سے اور جو ایکسٹرا لیمینیشن ہے ہم اس کو کٹ لیتے ہیں جو ایکسٹرا لیمینیشن ہے میں اس کو کٹ لیتا ہوں بغیر وقت ضائع کیے میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ شارٹ کر کے اوپوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر کسی بھائی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو ایک منٹس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے ہم نے یہ ششے کو جیسٹ کرنا ہے اس کے نیون لائٹ کے اندر ہم نے جو کمپیوٹر سے فائل بنانی ہے وہ بالکل اس طریقہ سے بنانی ہے کہ وہ بلکل اس کے اندر اجیسٹ ہو جائے کر کسی بھائی کو فائل چاہیے تو وہ اس سے رابطہ کریں میں اس کو اس کی فائل سینڈ کر دوں گا یہ میں نے ششے کو اجیسٹ کر لیا ہے اپنے بڑے پیار سے اس کو اجیسٹ کر لینا ہے تاکہ اس کے سینڈر میں آجائے اور خراب نہ ہو کوشش کریں اس کے جو پیچھے آپ الفی لگا لیں اگر الفی نہ ہو آپ کے پاس تو آپ اس کے اندر ششے والی سیلیکون وائٹ کلر کی لگا رہے یا سمد لگا لیں وہ زیادہ بیسٹ ہے اسے داگ ویرہ نہیں پڑیں گے میرے پاس اس وقت الفی تھی تو میں نے ویڈیو بنانے کے لیے الفی کا استعمال کیا ہے آپ سیلیکون کا استعمال کریں تو اس سے آپ کا ریزلٹ اچھا آئے گا اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پانی کا داخلہ نہیں ہوتا ہے اور جو ہماری فوٹو ہے جو بھی کوئی بھی ہم نے اندر لائٹ لگائی ہے وہ خراب نہیں ہوتی اچھا میٹریئر یوز کریں گے تو یہ کافی تیر تک چل جائے گی یہ دیکھ لیں یہ ہم نے اس کو جسٹ کر لیا ہے یہ چیک کر لیں اس کے فرنڈ پہ جو کچھ داگیں یہ وہ ٹیپ کی وجہ سے آئے ہیں جو اس کے اوپر ٹیپ لگی ہوتی ہے یہ تو یہ فائنل ساف ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ساف ہو جائیں گے ہم نے جو فوٹو نکالا تھا وہ ہم اس کے اوپر پیسٹ کریں گے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو میں فوٹو پیپر یوز کر رہا ہوں یہ موبائل کے پیچھے لگنے والی شیٹ ہے اس سے ریزلٹ اچھا آتا ہے اس سے جو لائٹ ہے وہ اچھی طرح سے گلو کرتی ہے اور اس سے جو ریزلٹ ہے بہت اچھا آتا ہے جو کہ پاکی نارمل پیپر کی مقابلے میں اس کا ریزلٹ اچھا ہے ہے تو یہ اوٹومیٹرکلی جے پک جاتا ہے کیونکہ اس کے یہ سٹیکر والا پیپر ہوتا ہے تو یہ الیمنیشن میں نے کار رکھی تھی اس کے اوپر ایک جیفٹی پیپر ہوتا ہے وہ میں اتار لیتا ہوں خراش نہ لگی ہے اس لئے پیپر شیٹ اوپر لگی ہوتی ہے ہم نے نیون لیٹ کے پیچھے اس پیپر فوٹو والی شیٹ کو ہم نے اجیسٹ کرنا ہے تھوڑی سی الفی یا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیلکون سے اجیسٹ کریں یہ میں نے ایلیڈی لیٹ ہے اجیسٹ کر لیئے یہ آپ ایزیلی اجیسٹ کر سکتے ہیں ہم نے پائنٹ ہی لگانے ہوتے ہیں کوئی بڑی بڑا کام نہیں ہے اگر کسی بھائی کو نہیں لگانے آتے تو بھی بتایا میں اس کے لئے ویڈیو بنا دوں گا تو اب ہم اس کو کر لیتے ہیں بند اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیک لیٹ کس طرح کی تیار ہوئی ہے ہم اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں میں نے اس کو بند کر لیا اب ہم اس کے پائنٹ لگا کے چیک کرتے ہیں اس کے ہم نے دو پائنٹ لگانے ہیں ایک جس کے ساتھ ہماری فوٹو لگے جو ہم نے ایلیڈی لگائی تھی تاکہ وہ لائٹ کریں اور دوسری جو نیون لائٹ لگائی ہے وہ ایک ہم بیک لائٹ جو ہاں وہ لگائیں گے یہ ہمیں لگا دوں گا بریک کے اوپر اور دوسری جو میں ہیڈ لائٹ کے اوپر لگا دوں گا اس کے ہم دو پائنٹ دے دیں گے ایک ارت کا اور دو کرنٹ کے جو ایک ہماری بیک لائٹ کے ساتھ جو ہم فوٹ بریک یا ہینڈ بریک کے ساتھ لگاتے ہیں اس کے ساتھ لگ جائے وہ دوسری ہماری جو ہے لائٹ کے ساتھ لگ جائے جو ہیڈ لائٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھ لیں ہمارا فائنل ریزلٹ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی